انتہائی ایکسکلوسف خبریں کبوتر اڈیالا جیل گیا ہے خان صاحب کے پاس سے خبریں لے کر آیا ہے شیخ رشید صاحب کے لئے اچھی خبر نہیں ہے وہ اتنے سالوں کا یارانہ جو ہے وہ اب ٹوٹ رہا ہے مختلف وی لاغرز کی جانب سے بیرون ملک سے کی جانے والی سرگرمیوں سے بھی ہمارا کوئی تعلق نہیں جنرلٹائر رحیل شریف نے بلاخر نواز شریف سے براہراز توسی کا مطالبہ کیا تھا اسلام علیکم ناظرین میں ہوں منصور علی خان کبوتر خبریں لے کر آیا ہے اور کبوتر اس مرتبہ کدھر گیا ہے کبوتر اڈیالا جیل گیا ہے یہ احمد سبجھے گا کہ ہمارے کبوتر جو ہے اس کو کوئی کیچ شہد ہوگی تھی یا اس نے کوئی جرم کیا تھا لیکن کبوتر جو ہے وہ خبریں لے کر آیا ہے اور خان صاحب کے پاس سے خبریں لے کر آیا ہے ان کے سیل سے خبریں لے کر آیا ہے تو بڑی مشکل سے اپنی جان کے اوپر کھیل کے بیچ میں اس کو باجرہ ڈال کے پھسانے کی بھی کوشش کی گئی لیکن ایک وفادار کبوتر ہے اور وہ آرام سے جو ہے وہ ہمارے پاس اڑتا اڑتا ہے اور اس نے آکے یہ ساری خبریں جو ہے وہ ہمیں پہچا دی ہیں تو اس ویلوگ کو آپ نے ہنٹ تک دیکھنا ہے تاکہ یہ ایکسکلوسف نیوز جو ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں اور شیخ رشید صاحب کے لئے اچھی خبر نہیں ہے تو میں صرف تھوڑا سا ہنٹ کرانے لگاؤں ڈیٹیلز جو ہے میں تھوڑی دیر میں بھی آپ کو میں دیتا ہوں لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کے چانل کو سبسکرائب ضرور کیجئے بیل آئیکن ضرور پیس کیجئے اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ون ملین سبسکرائبز کے میگا ٹارگٹ کی طرف ہم چل رہے ہیں اور نو لاکھ دس ہزار سبسکرائبز آلڑی ہم کرس کر چکے ہیں اب صرف نوے ہزار سبسکرائبز ہم دور ہیں انشاءاللہ جلد از جلد اس کو بھی ہم قابو کر لیں گے تو سب سے پہلے تو جناب لہور میں آپ نے وہ یہاں پہ ملاوٹ والا دودھ تو آپ نے سنا تھا ملاوٹ والی اور بھی دوائیاں بھی آپ نے سنی ہوں گی تو مسنوعی بارش بھی جو ہے وہ اب ہو گئی ہے but in a good sense مطلب یہ اس کو برے سنس پہ میں نہیں کہہ رہا بیسکلی سموگ کی وجہ سے جو ہے بہت زیادہ صورتحال خرابتی بلکہ کل تو میں جب لہور میں باہر نکلا ہوا تک کسی کام سے تو ایون آپ کو جو ہے نا وہ سانس لینے میں بھی پرابلم آنکھوں میں تکلیف اور دیکھنے میں بھی جو ہے وہ اتنے ایشوز ہو رہے تھے تو نگرہ وزیراعہ پنجاب محسن نکوی صاحب نے جو ہے آج ایک پریس کانفرنس کی انہوں نے کہا کہ ملک کی تاریخ میں آج پہلی بار ہم نے مسنوعی بارش کی ہے اور مسنوعی بارش کا کامیاب تجربہ رہا ہے اور لہور میں اکثر مقامات پر بارش ہو گئی ہے لہور کے تقریباً دس علاقوں میں ہلکی بلکی بارش ہوئی ہے دس سے پندرہ کلومیٹر کے ایریا میں یہ ساری بارش کو پلان کیا گیا ہے اچھا ایک بات ذہن میں رکھے گا کہ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ پتہ نہیں کوئی مطلب موسرہ دار بارش ہوئے یہ اس طرح کی بارش نہیں ہوتی یہ بڑی دوسرے الفاظ میں کہتے ہیں کن من کن من ہوئی ہے تھوڑی سی بارش ہوتی ہے مقصد اس کا یہ ہوتا ہے کہ کسی طرح جو ہے وہ سماغ کا ایفیکٹ جو ہے اس سے کم کیا جا سکے تو یہ لہور کے کچھ ایڈیاس کے اندر جو ہے نا یہ کام کیا گیا ہے اور اس میں وہ بتا رہے ہیں کہ یو اے ای نے اس سلسلے میں سپورٹ کیا ہے سماغ ٹاورز بھی جو ہے وہ جلد انسٹال کیے جائیں گے سماغ کے اوپر قابو پانے کے لئے ہم یہ ویسے چیک کر رہے ہیں سماغ ٹاور کردہ کی ہے اس کی ڈیٹیلز بھی ہم نکلوا رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ ہم نے لانگ ٹرم اور شارٹ ٹرم دونوں چیزوں کو مدنظر رکھتے ہوئے جو ہے یہ ہم نے پلاننگز کی ہیں اس کے علاوہ جناب جسس صدار تارک مسعود صاحب نے بطور قائم مقام چیف جسس جو ہے وہ اپنے عوضے کا حلف اٹھا لیا ہے جسس قاضی فائزی صاحب جو ہیں وہ چھٹیوں کے اوپر گئے ہیں اور اس طوران جو ہیں وہ جسس صدار تارک مسعود جو ہیں وہ اس عوضے کے اوپر موجود ہوں گے اس کے علاوہ ناب نے جناب سابق وزیر فواد چودری صاحب کو گرفتار کر لیا گرفتار تو وہ پہلے بھی ہیں لیکن اب ایک اور کیس کے اندر جو ہے ناب نے بھی اب ان کی گرفتاری ڈال دی ہے ان کی گرفتاری کے وارنٹ چیر میں ناب نے جاری کی ہے جس کے بعد ناب نے انہیں گرفتار کر لیا ہے وارنٹ کے مطلع کے مطابق فواد چودری کو کرپشن کیس میں گرفتار کیا گیا ہے اور ناب نے اڈیالا جیل سے انہیں اپنی تحویل میں لے لیا ہے ناب حکام انہیں دالت میں پیش کر کے ان کی ریمانٹ کی صدا بھی کریں گے تو ایک خبر یہ ہے حبا فواد جو ان کی اہلیاں ہیں انہوں نے ٹویٹ کیا انہوں نے کہا فواد چودری جیلم سے ہیں اور جیلم فواد چودری کا ہے اب کسی کو کوئی شک و شبہ نہیں رہنا چاہیے کہ فواد جیلم میں رہ کر بھی انتخابات میں حصہ لیں گے فواد کی انتخابات کی مہم کا آغاز اٹھارہ دسمبر سے شروع کرنے جا رہی ہوں سو مبار سبا گیارہ بجے جیلم پریس کلپ میں جیلم کی عوام سے ملاقات ہوگی اچھا جی اب آجائیں ذرا کچھ جو کبوتر کی خبریں ہمارے پاس آئیں ہیں لیکن اس خبر کو بتانے سے پہلے یہ ضروری ہے کہ میں ایکچولی آپ کو ایک کور کمیٹی کا جو علامیہ کل جاری ہوا پاکستان طریقہ انصاف کا وہ ذرا میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا یہ علامیہ جو ہے یہ کل رات کو جو ہے وہ جاری ہوا اور اس کے اندر اس کو بڑے غور سے پڑھنے کی ضرورت ہے اس میں کہتے ہیں جی پاکستان طریقہ کیونکہ میں یہ کور یہ علامیہ اس لئے آپ کو میں سنا رہا ہوں کیونکہ پھر اس کے اوپر ہم نے ڈیکنگ شروع کی ذرا تھوڑی سی مزید ڈیٹیلز جو ہیں وہ چاہیے تھی تو اس لئے پھر کبوتر وغیرہ بھی بھیجے گئے اور وہ خان صاحب کی جو ہے وہ سیل سے بھی کچھ خبریں لے کر آئے پاکستان طریقہ انصاف کی کور کمیٹی سے بھی کچھ خبریں لے کر آئے اور اب یہ مجموعہ جو ہے نا میں سارا آپ کے سامنے رکھنے لگاؤں لیکن اس کے لئے ضروری ہے کہ پہلے آپ یہ کور کمیٹی کا علامیہ جو کل رات کو جاری ہوا اس کو ذرا دیکھنے کی ضرورت ہے اس میں کہا جاتا ہی پاکستان طریقہ صاحب کا الیکشن کمیشن اور پاکستان سے انتخابی شریول کے فل فور اجراء کا مطالبہ تب تک سکیجل جاری نہیں ہوا تھا یہ اس سے پہلے کی بات ہے انتخابات کے آزادانہ منصفانہ غیر جانبداران اور شفاف انعقاد کی تیاریاں مکمل کرنے اس کو سارے کو فورڈ کر دیں یہ امپورٹنٹ نہیں ہے آگے جا کے جو لائن امپورٹنٹ آتی ہے نا وہ یہاں سے آتی ہے کہ جی تحریک انصاف میں فیصلہ سازی باہمی مشاورت کی مضبوط بنیادوں پر استوار ہے کور کمیٹی تحریک انصاف کسی فرد وحد کے فیصلوں یہ اب ذرا ایک ایک لائن کو غور سے سنیے گا کسی فرد وحد کے فیصلوں یا شخصی اقدامات کی نہ تو جماعت میں گنجائش ہے اور نہ اس کی حوصلہ افضائی کی جاتی ہے کور کمیٹی تحریک انصاف کیا کہہ رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ جی کوئی انڈویجول جو ہے اپنے طور پر اگر کچھ کہہ رہا ہے یا بول رہا ہے ہم ہماری اپروبل اس کے اندر شامل نہیں ہے آگے کہتے ہیں جی تحریک انصاف کے تمام فیصلے کور کمیٹی جلاسوں میں مفصل مشاورت اور مکمل اتفاق رائے سے کیے جاتے ہیں کور کمیٹی کے فیصلوں کو بانی چیرمن جناب عمران خان کی تائید و توفیق توسیق اور بازابتہ منظوری کے بعد نافذ کیا جاتا ہے کور کمیٹی اور بانی چیرمن عمران خان کی منظوری کے بغیر جاری کی گئی کسی سیاسی تشہیری مہم کا تحریک انصاف سے نہ تو تعلق ہے نہ کارکن ایسی کسی مہم کا حصہ بن سکتے ہیں سلمان احمد اب یہ نام لیا جا رہا ہے سلمان احمد کا سلمان احمد اور دیگر کی جانب سے اپنے نجی سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر پوس کیے جانے والے مواد سے تحریک انصاف کا ہرگز کوئی تعلق نہیں اور تحریک انصاف ایک سیز ذمہ دار بھی نہیں ہے کور کمیٹی تحریک انصاف مختلف وی لاؤگرز اب کہانی کہیں اور جا رہی ہے ذہن میں رکھئے گا سلمان احمد وی لاؤگر نہیں ہے اب آ رہی کہانی وی لاؤگرز کی طرف مختلف وی لاؤگرز کی جانب سے بیرون ملک سے کی جانے والی سرگرمیوں سے بھی ہمارا کوئی تعلق نہیں اور نہ ہی انہیں تحریک انصاف سے جوڑنے کی کوشش کی جانی چاہیے کور کمیٹی تحریک انصاف ریاستی اداروں کے خلاف مہم جو ہی کہ بجائے آئین و قانون کی حدود میں ان کے کردار کی مضبوطی اور ملکی تعمیر و ترقی میں ان کے مصفت کردار کے قائل ہیں کور کمیٹی تحریک انصاف تحریک انصاف آئین و قانون کے دائرے میں رہ کر پرم جدوجہت پر یقین رکھتی ہے بترین جبر و فرستائیت کے باوجود آئین و قانون کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑیں گے کور کمیٹی تحریک انصاف اب آپ کو کہانی سمجھ آئی کہانی یہ ہے ابزاری بات ہے اس پر تھوڑی سی میں نے ڈیکنگ کرنی تھی کہانی یہ ہے کہ سلمان احمد صاحب جو ہے وہ پچھلے دنوں عادل راجہ کے ساتھ جو ہے ان کے ایک توس کے اندر گئے تھے اور اس کے ساتھ سلمان احمد صاحب جو ہے وہ موجودہ آرمی چیف کو لے کے بہت کچھ سوشل میڈیا کے اوپر بول چکے ہیں اور جس کی ویسے یہ اتنی پرابلمز آ رہی ہیں اس کے ساتھ ساتھ اب آج ہے سلمان احمد تو وی لاغ کرتے نہیں ہیں وی لاغ تو ایکچلی کوئی اور کرتا ہے وی لاغ کون کون کرتا ہے پاکستان طریقہ انصاف سے شہباز گل وی لاغ کرتے ہیں شہزاد اکبر جو ہیں وہ وی لاغ کرتے ہیں آدل راجہ وی لاغ کرتے ہیں تو اس کے علاوہ وہ میدی صاحب ہیں کوئی یہ وہ لوگ ہیں جو وی لاغ کرتے ہیں اب پاکستان طریقہ انصاف بیسکلی ان میں سے چند افراد سے اپنے آپ کو دور کرنا چاہتی ہے اس کی وجہ یہ کہ یہ لوگ جو ہے نا بہت آگے جا چکے ہیں اور میں اسی لئے میں بار بار آپ میرے سارے وی لاغ اٹھا کے دیکھئے میں اسی لئے بار بار یہ کہتا تھا کہ جڑے باہر بیٹھے ہیں نا ان کو کچھ نہیں پتا ہے کہ آن گراؤنڈ ریالٹی میں صورتحال کیا ہے یہ باہر اپنے ڈرائنگ ڈروموں میں بیٹھ کے وہاں سے وی لاغ کھڑکا رہے ہیں انہوں نے پیسے بنانے ہیں ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کا ورکر یا پی ٹی آئی کا کی کور کمیٹی کے لوگ یہاں پہ کس چیز کو فیس کر رہے ہیں تو ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا یہ اپنے بولنے میں پاہ 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 کرنے میں پتا نہیں کہاں سے کہاں آگے جا چکے ہیں تو ان لوگوں کو اس لئے ضروری ہے کور کمیٹی کو ان سے اپنے آپ کو الگ کریں یہ پہلی دفعہ ہے یہ پہلی دفعہ ہے کہ پاکستان تحریکن صاحب کی کور کمیٹی نے باقاعدہ نام لے کے اپنے ہی ایک بندے سے اپنے آپ کو الگ کیا ہے اور سلمان احمد جو ہیں وہ کوئی رانڈم آہ ٹوم ڈیکنڈ ہیری نہیں ہے سلمان احمد ایک ایسی شخصیت ہیں جو عمران خان صاحب کے بہت قریب رہے ہیں یہ وہی سلمان احمد ہیں جن کے بارے میں ایک دفعہ بات آئی تھی کہ روکڑی صاحب وہ روکڑی صاحب جو اب آئی پی پی کا استقام پاکستان پارٹی کا حصہ بن چکے ہیں ان کے ساتھ جو ہے ڈرٹی ہری جس کو یہ کہتے تھے ان کے ساتھ ملاقات کا شرف بھی جو ہے وہ انہی سلمان احمد صاحب کو حاصل ہوا تھا تو اس لئے now you can understand کہ سلمان احمد صاحب کی کیا پوزیشن ہے جو دیگر افراد ہیں اب میرے سامنے نام لیے گئے ہیں اور لوگوں کے بھی یہ جو باہر سے بیٹھ کے وی لاغ کرتے ہیں کہ جی انہوں نے بھی جو ہے وہ ناک میں دم کر کے رکھا ہے وہ اپنے پیسے کمانے کی خاطر جو ہے وہ فضول فضول بلا وجہ کی ہمارے ساتھ جو ہے اپنے آپ کو اٹیج کرنے کی کوشش کرتے ہیں طریقہ انصاف کے ساتھ اور یہ وہ لوگ جو بیٹھ کے اپنی طرف سے جو ہے وہ جو ہے وہ ایونٹس ایرنج کر رہے ہیں پی ٹی آئے کے نام کے اوپر یہ بھی جو ہے وہ ہمارا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں اب یہ یہ کور کمیٹی یہ سلامیہ کے علاوہ میری جو لوگوں سے بات ہوئی ہے وہ یہ بات ہے اچھا دوسرا کچھ انٹرسٹنگ خبرے جو اڈیارہ جیل سے آئی ہیں امران خان صاحب کے حوالے سے ایک تو میں نے پتا کر آئے میں نے کہا جی یہ اتنی ڈیولیمنٹ ہو رہی ہیں الیکشنز کی ڈیٹس ایناؤنس ہو گئی ہیں سکیجل آ گیا ہے اور کل جو کچھ ہوا تو امران خان صاحب کو پتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے تو مجھے پتا لگا کہ امران خان صاحب جو ہیں وہ ڈان اخبار پڑھتے ہیں یہ بات مجھے کلیر ہوئی کہ جناب وہ ڈان اخبار پڑھ رہے ہیں اور وہاں سے اور اس کے علاوہ اخبار فیلحال جو مجھے پتا لگا ہے وہ ایک ہی اخبار ہے ڈان اخبار ہے جو ان تک پہنچتا ہے تو اس سے ان کو آئیڈیا ہوتا ہے کہ ایکچلی ہو کیا رہا ہے ایک اور جو سب سے میرے لئے شوکنگ خبر آج مجھے ملی ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ تحریک انصاف اس مرتبہ شیخ رشید صاحب کے حلقے کے اندر اپنا بندہ کھڑا کرے گی اور شیخ رشید صاحب شیخ صاحب نے منیف فاروق کو جو انٹرویو دیا تھا نا تو اس کے اندر یہ بات لگ رہی تھی کہ جیسے شیخ صاحب جو ہے نا وہ کوشش کر رہے ہیں کہ میں پی ٹی آئی کی گیلری کو ناراض نہ کروں اور پی ٹی آئی کا ووٹ بینک جو میری کنسٹیٹینسی کے اندر ہے میری حلقے کے اندر ہے میں اس کو ناراض نہ کروں بڑے دھیان دھیان سے جو ہے نا منور کر کے کھیل رہے ہیں آپ کو یاد ہوگا جب میں نے اس کو پر ویلوگ کیا تھا تو میں نے کہا تھا شیخ صاحب جو ہے نا وہ انہ نے کمال گیم کھیڑی ہے لیکن وی گوٹ سی وات ہی اس دوئیں میں تھا ہمیں نے اتنا تو میں ایک سپیرنس ہو گیا نظر آ جاتا ہے کہ وہ شیخ صاحب گیم کیا کھیل رہے تھے شیخ صاحب یہ چاہتے تھے کہ یہ کسی طرح آہ میں جو ہے میں جب الیکشن میں کھڑا ہوں تو پی ٹی آئی جو ہے مجھے سپورٹ کرے خان صاحب کی طرف سے آخری اطلاعات کی مطابق اب یہ حکم آیا ہے کہ جناب شیخ صاحب کے حلقے میں پی ٹی آئی کا اپنا مندہ کھڑا ہوگا شیخ صاحب will not get the support of پی ٹی آئی supporters اور میری اطلاع کے مطابق شیخ صاحب نے جو ہے وہ چند لوگوں کے ذریعے خان صاحب کو پیغام بھی پوچھوائے ہیں کہ جی تاڑی میر بانی میرے حاستے گراؤنڈ کھلا چھڑ دینا تو ان کو چٹا جواب دیکھ دیا گیا ہے کہ نئے جی ایسا نہیں ہوگا پاکستان طریقہ انصاف اپنا بندہ آپ کے خلاف کھڑا کرے گی اور صرف داری بات ہیں ان کے خلاف تو نہیں وہ تو نون لی کے خلاف بھی کھڑا کرے گی تو آہ شیخ صاحب کے لیے یہ بہت بڑا شاکر ہوگا یہ مطلب آہ ٹوٹ گئی تڑک کر کے وہ اتنے سالوں کا یارانہ جو ہے وہ اب ٹوٹ رہا ہے آہ کہ ان کو یہ جگہ نہیں ملی ایک اور جو بریکنگ نیوز ہمیں ملی وہ یہ تھی کہ چند افراد آہ جو آہ پی ٹی آی کا حصہ رہ چکے ہیں میرے پاس ان کے نام بھی دیے گئے ہیں لیکن مجھ سے ریکویسٹ کی گئی ہے کبوتر نے خاص طور پر پیغام پوچھایا ہے کہ آپ کی میرے پانی ان کے نام مت لی جائے گا لیکن مجھے نام بھی فورڈ ہوئے ہیں مجھے نام بھی پتا لگے ہیں جن کو آہ پارٹی میں واپس آنے کے لیے جو ہے ان کے لیے گرین سگنل دے دیا گیا ہے کہ اگر یہ لوگ پارٹی میں واپس آنا چاہتے ہیں تو آہ ان کے لیے ہاں ہے جن کے لیے نہ ہے وہ بھی مجھے پتا ہے لیکن جن کے لیے ہاں ہو گئی ہے وہ بھی مجھے پتا ہے کہ وہ کون ہے لیکن پرابلم اس کے اندر یہ آ رہی ہے کہ ادھر سے تو ہاں ہو گئی ہے ادھر سے ابھی تک ہاں نہیں ہو رہی یعنی کہ ان لوگوں کی طرف سے کیونکہ obviously وہ ڈرے میں ہیں جو صورتحال چل رہی ہے اس کی وجہ سے وہ ڈرے میں ہیں تو وہ شاید initiate نہ کرنا چاہیں لیکن خان صاحب کی طرف سے جو ہے وہ approval ہے کہ اگر یہ لوگ آنا چاہتے ہیں تو ان کو آنے دیں کوئی issue نہیں ہے دوسرا خان صاحب کو یہ بھی بتا دیا گیا ہے کہ جناب election کا schedule جو ہے وہ announce ہو چکا ہے بلکہ اخبار میں ہی انہوں نے پڑھ لیا تھا کہ announce ہو چکا ہے اور یہ بھی بتایا گیا کہ جی خان صاحب جو ہیں وہ انہوں نے جو dumbbells مانگے ہوئے تھے exercise کرنے کے لیے اور باقی جو exercise equipment مانگا ہوا تھا وہ ان کا یہ کہنا ہے کہ مجھے نہیں ملا ہے میں اپنی exercise نہیں کر پا رہا جس طرح میں کرنا چاہتا تھا تو یہ اڈیالا جیل سے جو ہیں وہ یہ updates جو ہیں وہ ہمیں موصول ہوئی ہیں جہاں تک اچھا ایک اور جو بڑی خبر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ کل سردار لطیف خوصہ صاحب جنہیں پاکستان پیپلز پارٹی سے نکال دیا گیا تھا باقاعدہ طور پہ آصف علی زرداری صاحب نے انٹیویو کے دوران یہ کہہ دیا کہ یہ لطیف خوصہ صاحب ہماری طرف سے فارغ ہیں تو بتایا جا رہا ہے کہ کل جو ہے وہ ایک پریس کانفرنس کرنے جا رہے ہیں اور کل موسٹ رابلی وہ پی ٹی آئی میں باقاعدہ شمولیت کا اعلان کر دیں گے یہ ایک رسمی کاروائی ہے جو مطبع ہونا ہی تھی یہ تو کلیر نظر آ چکا تھا پچھلے کئی مہینوں سے چال بتا رہی تھی کہ آلٹیمیٹلی یہی ہونا ہے اور وہ جو ہے وہ اب نظر آ رہا ہے کہ ایسا ہی ہونے جا رہا ہے دوسرا سابق وزیراعظم شاہد خانہ آباسی صاحب کے حوالے سے ایئر وائی نیوز نے یہ رپورٹ جو ہے وہ کیا ہے کہ جی شاہد خانہ آباسی صاحب جو ہے وہ مصطبق نون چھوڑ رہے ہیں تو یہ بھی میرا خیال میں جو پچھلی کئی دیر سے یہی سپیکولیٹ کیا جارہا تھا کہ آلٹیمیٹلی یہی ہوگا الیکشن لڑنے کا وہ ارادہ نہیں رکھتے ٹکٹ کے لئے انہوں نے اپلائے نہیں کیا اور ان کے حلقے سے جو ہے اس مرتبہ نون لیگ جو ہے کسی اور کو ٹکٹ دینے کا ارادہ رکھتی ہے تو دس وز دی رائٹنگ آن دو وال کہ یہ ہونا ہی ہے لیکن ابھی تک فارملی شاہد خانہ آباسی صاحب نے کوئی اناؤنسمنٹ نہیں کی ہے تو مصطبق بھی شاہد یہ بھی ہو جائے گا ان قریب کہ وہ اس کی فارمل جو ہے وہ اناؤنسمنٹ بھی شاہد کر دیں جہاں پہ پارٹی کو چھوڑنے کی باتیں ہو رہی ہیں وہیں پہ پارٹی میں شمولیت کی خبر بھی آ گئی ہے اور پاکستان طریقین صاحب کے سابق رہنما ہمائی اختر خان صاحب نے جو ہے آج استقام پاکستان پارٹی کو وہ پیارے ہو گئے ہیں انہوں نے باقاعدہ طور پر ایک پریس کانفرنس کی جہانگیر ترین اور علیم خان جو ہیں وہ ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اچھا بہت کم لوگ یہ بات جانتے ہوں گے شاہد لیکن میں آپ کو یہ بات بتا دیتا ہوں کہ ہمائی اختر خان جو ہیں وہ ایکچولی جہانگیر ترین کے قزن ہیں ان کی آپس میں رشت داری ہے تو میرے لئے کوئی سپرائزنگ فیکٹ نہیں تھا بلکہ میرا خیال میں تو لیٹ ہو گیا کام میں اگر یہ کہوں تو میں تو ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ وہ جب استقام پاکستان پارٹی میں شروع کا جو ریلہ آیا تھا لوگوں کا جو آئی پی پی میں شامل ہوئے تھے تو میرے لئے سپرائز تھا کہ ہمائی اختر خان کے درے ہیں وہ کیوں نہیں آئے کیونکہ میں جانتا تھا کہ وہ ترین صاحب کے قزن ہے تو میں تو قزن ہے یا رشت داری ہے اس طرح کا کوئی کنیکشن ہے آپس میں رشت داری والا کوئی کنیکشن ہے مجھے اب ایکسپیکٹ یاد نہیں ہے کہ وہ مددہ لائن بنتی کیا ہے میں ویسی اس میں بہت ڈیل آ ہوں وہ جو ہونے نا وہ میرے سانڈو ہے گنے وہ میرے چچے دے پھپیدے مادے پتر ہے گنے وہ مجھ سے مجھے اتنی ڈیٹیل جو ہے وہ نہیں آتی تو لیکن ہے آپس میں کوئی رشت داری ہے یہ بات مجھے ہمائیوں صاحب نے خود بتائی تھی اچھا ہمائیوں صاحب کے بارے میں تھوڑا سا میں آپ کو بیکڈرانڈ بتا دوں کہ انہوں نے لازٹ ٹائم جو زمنی انتخاب ہوا تھا لہور میں ڈیفنس کے علاقے سے وہاں پہ یہ خان صاحب کی سیٹ جو ہے عمران خان صاحب نے وہ سیٹ جیتی تھی پہ لیکن جب انہوں نے ویکیٹ کیا تھا تو ہمائیوں اختر خان نے یہاں پہ عمران خان صاحب کی جگہ کے اوپر وہ سیٹ اس کے لئے الیکشن لڑا تھا لیکن یہ اس وقت خواجہ ساد رفیق سے الیکشن ہار گئے تھے تو خان صاحب کی سیٹ کو سیکیور کرنے میں اس وقت یہ ناکام ہوئے تھے جبکہ وہ بڑا تگڑا ہلکا تھا مطلب پی ٹی آئی کے حوالے سے ایون تو عمران خان صاحب بھی جو ہے وہ چند سو وٹوں کی لیڈ سے ہی جیتے تھے کوئی بڑے مارجن سے نہیں جیتے تھے خواجہ ساد رفیق سے لیکن یہ ان کی سیٹ ریٹین کرنے میں ناکام ہوئے تھے تو اب ایک تو ان کو شامل کیا گیا دوسرا ان کو سینر وائس پریزیڈنٹ پارٹی کا آتے ساتھی جو ہے وہ بنا دیا گیا ہے یہ ان کو عدہ جو ہے وہ دیا گیا ہے جانگیر درین صاحب نے مفلر جو ہے ان کے آہ ان کو پہنایا اور انہوں نے کہا کہ ہمارے ہمائیوں اکتر سے پرانا رشتہ ہے خوشی ہے ہمائیوں اکتر نے آئی پی پی میں شمولیت کا فیصلہ کیا ہے ہمائیوں اکتر ہماری پارٹی کی سینر نائب صدر ہوں گے علیم خان نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہمائیوں اکتر کو پارٹی میں شمولیت پر خوش آمدید کہتے ہیں لاہور کی سیاست میں ہمائیوں اکتر کا اہم قدار ہے ہمائیوں اکتر کے آنے سے پارٹی مضبوط ہوگی اپنی جیت کے لئے کسی کو قربان کرنے کی سیاست نہیں کریں گے ابھی تک مسلمی نون سے کوئی انتخابی اتحاد نہیں ہوا آئی پی پی کی عادت بات کر رہی ہے لیکن اتحاد کا کہنا قبل از وقت ہوگا خیال رہے کہ ہمائیوں اکتر خان مشرف دور میں مسلمی کاف کا حصہ تھے اور وفاقی وزیر تجارت تھے بعد میں انہوں نے مسلمی کاف سے لیتگی اختیار کر لی تھی اور تحریک انصاف میں شامل ہو گئے تھے تو یہ ذہن میں رکھئے گا یہ صرف مسلمی کاف نہیں یہ مسلمی نون میں بھی رہ چکے میں تو یہ مسلمی نون مسلمی کاف پاکستان تحریک انصاف اور اب آئی پی پی تو یہ ان کی چوتھی جماعت ہے جس کے اندر ہمائیوں اکتر خان صاحب جو ہیں وہ اب شامل ہوئے ہیں اس کے ساتھ ساتھ پچھلے ویلوگ کے اندر ہم نے آپ کو خبر دی تھی کہ جی شہزاعت اکبر صاحب انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ جناب شہباز رانہ صاحب کو یہ کہہ دیا گیا ہے کہ جناب آپ کو جو ہے نوکلی زفاری کر دیا جائے گا کیونکہ انہوں نے ایسا ای ایف سی کے اوپر جو ہے وہ ریپورٹنگ کی ہے تو میری آج صبح شہباز رانہ صاحب سے فون پر ڈریکلی بات ہوئی ہے شہباز رانہ صاحب نے اس بات کو ڈنائی کیا انہوں نے کہا جی کوئی ایسی بات نہیں ہے میں اپنا کام کر رہا ہوں اور میں نے کہا جی کیا مینجمنٹ نے آپ کو کوئی ایسی بات کہی ہے انہوں نے کہا جی مجھے مینجمنٹ کی طرف سے کوئی ایسی بات نہیں کی گئی کہ آپ یہ نہ کریں یا وہ نہ کریں تو میں تو ارام سے اپنا کام کر رہا ہوں تو مجھے نہیں پتا شہزاعت اکبر صاحب کے پاس یہ خبر کیڑے کبوتر یا کڑی چڑیا کو روائی ہے میں نہیں جانتا اس بات کو اچھا جی اس کے علاوہ عرفان صدیقی صاحب مسلمی قنون کے جو رہنما ہیں انہوں نے جیو نیوز کے پروگرام میں گفتگو کی ہے آج یہ پروگرام ایسے ڈیٹیل سے جو ہے وہ نشر بھی ہوگا لیکن چند جو کلپس اس کے باہر آئے ہیں اس میں انہوں نے کہا جی جنرل ٹائر رحیل شریف بار بار توسیع کے لیے پیغام بھیجواتے رہے تھے بار بار پیغام بھیجوانے کے بعد جنرل ٹائر رحیل شریف نے بلاخر نواز شریف سے براہراز توسیع کا مطالبہ کیا تھا مدت ملازمت میں توسیع کے بدلے رحیل شریف نے پینما کا معاملہ حل کروانے کی پیشکچ کی تھی جسے نواز شریف نے رد کر دیا تھا تو یہ عرفان صدیقی صاحب نے جو ہے وہ یہ بیان دیا ہے اس کے علاوہ ڈسٹرگین سیشن کورٹ اسلامباد کے جرشن مجسٹریٹ چودری محمود نے شیخ رشید کے خلاف توڑ پھوڑ اور اعتجاد سے متعلقہ مقدمے کی سماد کی شیخ رشید اپنے وکیل صدار شباز ایروکیٹ کے ہمراہ عدالت میں پیش ہوئے عدالت نے حاضری لگانے کے بعد شیخ رشید کو جانے کی اجازت دی شیخ صاحب نے میڈیا سے گفتگو کرتے کہا جی کلم دوات پر الیکشن لڑوں گا ہم صرف دو سیٹوں اور پنڈی کی سیاست کرتے ہیں الیکشن کوئی بھی ہو مشکل تو ہوتا ہے اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی اللہ حافظ